بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریش ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور سٹڈی کی طرف میں سلسل آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹائم بھی لگاتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے اور لیکچرز کو گھوڑ سے سنتے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچرز بھی اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہوں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف سبق ہم پڑھ رہے تھے کحلی جس کا حوالہ مطن یہ ہے کہ سبق کا نوان کحلی ہے اس کے مصنف کا نام سرسی احمد خان اور یہ سنف جو ہے مصمون ہے یعنی مصمون نگاری کہا یہ اس کی سنف ہے تو ہم سبق پڑھ رہے تھے کحلی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کحلی کا مطلب سستی ہوتا ہے اور سرسید احمد خان جو کہ سبق مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کحلی کو سمجھنے مکلتی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ موکی محنت سے محنت نہ کرنا چلنا پھر نہ اٹھیں بیٹھ میں کحلی کرنا یہ سوچتی ہے جبکہ سرسید کے بقول یہ سرسید احمد جس چیز کو خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلی کوبہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کحلی ہے یعنی دل سے محنت نہ کرنا دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا دلی قوتوں کو برے کا نہ لانا یہ سب سے بڑی کحلی ہے اور جو شخص محاس پون سے محنت بھی نہیں کرتا اور دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو سرسید نے ایسے شخص کو کہا ہے کہ وہ بلکل حیوان صرف ہو جاتا ہے تو یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقیدی کرتے ہیں اور ہزاروں پڑھے لکھے لوگوں میں سے شاید ایک شاید ایک کوئی ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی اکل کو ضرورتاً کام میں لاؤے لیکن اگر انسان ان آرچی ضرورت کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوت کو بیکار چھوڑ دالے تو وہ نہایت سخت قاہل اور بحشی ہو جاتا ہے یہ ہمیں شاید سرسید نے یہ لفظ لاوے لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس زمانے میں جو دو زبان تھی اس کے کچھ لفاظ جو ہیں وہ بھی انہوں نے ان لوگوں کے جو عام بول چال کا طریقہ تھا عام بول چال کا انداز تھا تو وہ انہوں نے بھی اپنی اس مضمون میں وہ طریقہ بھی شامل کیا ہے جیسے کہ انہوں نے ان کے تاروں میں پڑھا تھا کہ سرسید ہمیشہ سادہ زبان میں بات کرتے تھے تو سناب بناور سے بلکو دور رہتے تھے تو سرسید ہمیشہ سادہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اردگی میں نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ پڑھے لکھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ تعلیم کے مختلف درجے جہاں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور آخر میں کامیابی ان تعلیم میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان پڑھے لکھے لوگوں میں شاید ہی کوئی ایک ایسا ہوگا جو اپنی تعلیم کو اپنی اقل سے تعلیم کو استعمال کرے یعینی عقل سے کام لیں اور اپنی تعلیم کے ذریعے جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیم جو ہے وہ استعمال کرے یعنی کہ مطلب یہ کہ جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو استعمال کرے یعنی کہ جو اس نے اخلاقی یعنی عدبی باتیں سیکھی ہیں یا اس نے جو تعلیم میں جو ہے وہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے جو اس نے اس میں سیکھا ہے اس کو مناسب طریقے سے اپنے زندگی میں استعمال بھی کرے لیکن عام طور پر جو ہے ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی غیر محضب ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی اپنے دولی کو واقعہ پر کار چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی کاہلی اور سوستی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے شاید سنف نے کہا ہے کہ شاید ہی کوئی ایک ہوگا یعنی بڑے لکھوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو متعلیم کو اپنے ایک اور کو ضرورتاً کام ملاوے لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی کو واقعہ بیکار چھوڑ ڈالے تو وہ نہای سخت کاہل اور بہش ہو جاتا ہے عارضی ضرورتوں کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں جو زندگی کی جو ہے وہ عام ضرورتیں ہیں یعنی کہ اگر انسان ان عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بھی محنت مزدوری نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے دلی کو واقعہ بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس سے انہیں کہا ہے کہ وہ میرے نسدیک نہایت سخت کاہل اور بہشی ہے یہاں پھر اس نے جانور نہیں کہا ورکہ بہشی کہا ہے جانور تو بہت سارے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو اچھی صرف کے مالک ہوتے ہیں یا جو جو ہے نا جسے پالتو جانور بھی ہوتے ہیں اور جو وحشی ہوتے ہیں وہ درندہ صرف جانور ہوتے ہیں جو کہ جن کا مقصر صرف اور صرف کھانا پینا اور آرام کرنا ہوتا ہے اور یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی کا بھی شکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس لئے شاید مصنف نے ایسے لوگوں کو سخت کاہل اور وحشی کہا یعنی درندہ صرف انسان کہا ہے انسان بھی مسئل اور ہیوانوں کے ایک ہیوان ہے یعنی کہ انسان بھی مسئل کا مطلب مسئل کے طور پر یعنی انسان جسے ارستو نے کہا تھا کہ محریزہ سوشل اینیمل کے انسان ایک معاشراتی ہیوان ہے تو اس لئے کہ انسان بھی ہیوانوں کی طرح کا ایک ہیوان ہے جبکہ اس کے دلی قواہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام نہیں لائے جاتی تو اپنی ہیوانی خطرت میں پڑ جاتا ہے خصلت یعنی عادت نشاری کہتا ہے کہ انسان بھی ایک جانور کی طرح کا ایک جانور ہے لیکن یہ اس کے اندر جانور جیسی خاصیت یا خصلت اس وقت بے دار ہوتی ہے جب اپنی دل کی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتا ہاتھ مکی محنت کو چھوڑ دیتا ہے بلکل بیکار ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کرتا فارغ رہتا ہے تو شاہر نے کہا کہتے ہیں پھر وہ اپنی تمام قوتوں کو بیکار چھو جاتا ہے تو وہ تمام قوتیں جب بیکار پڑی رہیں گے تو ان کو زنگ لگ جائے گا جب وہ زنگ لودھ ہو جائیں گے تو پھر وہ بیکار ہو جاتی کسی کام کی نہیں رہتی تو شاہر نے کہا مسلم نے کہا کہ ایسا انسان ہوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے یعنی جانور جیسیس میں جو صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے انسانی صوت کو کھوکا پورا ہیوان بن جاتا ہے اور جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اور انسانوں جیسی جو خاصیت ہے یہ انسانوں جیسی جو خوبیاں ہیں جو انسان کی صفت میں شامل ہے کہ انسان اپنے اکل اور سمجھ سے کام لیتا ہے اور بیکار نہیں بیٹھتا تو یہ تمام باتیں وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں وہ پورے کھوکا پھر ہیوان بن جاتا ہے پس ہر ایک انسان پر لاسیمہ کہ اپنے اندرونی قبعہ کو زندہ رکھے اور زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے اس لئے انسانوں نے کہتے ہیں اس لئے ہیوانی خسلے سے بچنے کے لیے ہیوانوں جیسی آبتوں سے بچنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کی جو قوتیں ہیں دلی قبعہ ہے اور جسمان جو ہے جو ظاہری قوتیں ہیں جسمانی قوتیں ہیں ان کو زندہ رکھیں یعنی باطنی اور ظاہری دونوں قوتوں کو زندہ رکھیں اور تمام قوتوں بریکار لائے استعمال کریں تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو بیکار نہ چھوڑے تو پھر وہ جو ہے وہ انسانی صفت جو ہے اس کے اندر زندہ راتی ہے اسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک کسی دانہ نے کا کول ہے جو شخص علم رکھی اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دعا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا یعنی کہ یہ کسی دانہ نے اسی سلسلے میں کہا ہے تو آپ ہمیں تشریف میں یہ کول جو ہے وہ اس کا لکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک ایسی شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب اور اس کی حاصل کرنے میں اس کو چندہ میند و مشکر نہ کرنی پڑا چندہ مطلب یہ نظرہ سی بھی شاعر کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں سوچیں اپنے ذہن میں بات خیال لے کر آئیں کہ جس شخص کی آمدنی یعنی اس کے پاس جو اس کی مہانہ آمدنی آ رہی ہے جو اس کے پاس جو اس کے رپیہ پیسہ آ رہا ہے وہ اگر اس سے اس کے خراجات مناسب طریقے سے یعنی زندگی کے تمام ضروریت مناسب طریقے سے پوری ہو رہی ہے اور مفتمی اس کے پاس یعنی دولت آ رہی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو بلکل بھی مشاکت نہیں کرنے پڑتی بلکل بھی منت نہیں کرنے پڑتی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ رائداروں کا حال ہے ملکیوں کا مطلب یہ امیر طبقہ ہندوستان میں امیر طبقہ اور اس کے علاوہ لاکھ رائدار یعنی جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں پیسے کو بچا کر رکھتے ہیں اور اپنی دلی کو بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا یعنی مثلا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کون سے ہیں جو ان کو بلکل بھی مشاکت نہیں کرنے پڑتے ان کے تمام ضروریت آسانی سے پوری ہو رہی ہیں ان کے تمام جو ہے وقت رجال جو ہیں وہ آسانی سے پوری ہو رہے وہ کون سے ہیں وہ ہمارے ہندوستان کے وہ لوگ ہیں جو کہ امیر طبقہ ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اور ظاہر ہے پھر اپنے جسمانی ظاہری قوتوں کو یعنی ہاتھ موکی میند کو بھی برکہ نہیں لائیں گے اور ساسا پہ دل کی قوت ان کو بھی وہ بکار شورد دیں گے ان کو بستعمال میرے نہیں لائیں گے تو سیسی ایک احمد خان کہتے ہیں کہ سوچیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ ہوگا کہ ان کی عام شوق وحشینہ باتک کی طرف مائل ہو جائیں گے وحشینہ باتک کی طرف یعنی جانوروں جیسی خسلت جیسی آتوں کی طرف ان کی شوق مائل ہو جائیں گے یعنی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یعنی ان کے اندر ایسی شوق پیدا ہو جائیں گے ایسی آتے پیدا ہو جائیں گے جو کی بری آتے ہوتی ہیں گندی آتے ہوتی ہیں یا جو برے شوق ہوتے وہ ان کی طرف ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کون سی شوق آتے ہیں مزیدار کھانا اس کو ان کو پسند ہوگا یعنی وہ اچھے اچھے مزیدار کھانے کھائیں گے کمار بازی یعنی جوہ کھینا تماش بینی ناچ گانا دیکھنا اس طرح کے شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے گی ظاہر ہے وہ فری ہوں گے آزاد ہوں گے کسی قسم کی محنت یا کسی قسم کی پریشانی ان کو لاکھ نہیں ہوگی انہوں نے محنت نہیں کرنی پیسہ ان کے پاس کھلا آ رہا ہے پیسہ ان کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغیر کسی محنت کے ان کو حاصل ہو رہا ہے تو اب وہ بیکار بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں مزیدار کھانے کھانا جوہ کھیلنا شوق جو ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کو تسکین کے لیے جوہ کھیلنا اور پھر اس سے بھی دل بھر گیا تو جا کے ناسکانہ دیکھنا شروع کر دینا یہ باتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں یہ سرسی امرقہ نسل میں ہندوستان کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سن اٹھارہ سو کسی اصطاون سے پہلے جو حالاتیں ان کو بھی یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے کیا حالات ہوئے تھے جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور جس کی وجہ سے لوگوں کو مسلمانوں کو پستی کا دیکھنی پڑی پستی کا شکار ہونا پڑا مسلمانوں پر یہ زوال کا وقت آ گیا تو مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں ان کو جوہاں وہ سکھا رہے ہیں یہ ان کے اندر جوہاں شور پیدا کرنے کو شکر کر رہے ہیں کہ اصل میں صحیح ہے کہ یہاں پہ اشارہ جو ہے یہ ملکیوں کا ارکلا خراجداروں کا وہی کہ شاہ جہاں جو بادشاہ تھا تھوڑا سا ایاز پرس تھا شاعر بادشاہ تھا ازاد خیالی اور جو ہے وہ اس طرح کے شوک ہر وقت محفلیں سے جانا ان کے دربار میں ہوتا تھا اور خوش آمدیوں کا ہر وقت ان کے دربار میں جو ہے وہ دیرہ لگا رہتا تھا وہ ان کو نماز تا رہتا تھا دولت لٹاتا رہتا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ انگریئر جو ہے وہ پورے ہندوستان پر قابض آ گئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کا لیا اور مسلمان جو کہ وہاں کے رہنے والے تھے جو ان کا ہندوستان تھا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ غلام ہو کر رہے کہ غلامے کی زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہو کر تو یہاں بھی سہسیہ مکانہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں انہی کا جو ہے والا دے رہے ہیں جب کچھ پہ لفاظ میں اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم خود سوچیں کہ ان وقت جو ہے ایسے لوگ جو کہ ملکیوں اگرہ الاخرائدار لوگ تھے تو وہ اس طرح کی جب ان کے دلی کبہ کو انہوں نے بیکار چھوڑ دیا تھا تو وہ ان کے نئیے وحشی نشوک پیدا ہو گئے جب یہ وحشی نشوک پیدا ہو جائیں گے تو یہ سب باتیں ان کے وحشی بھائی میں بھی ہوتی ہیں اب یہاں پہ شاہ نے سننف نے وحشی بھائی ان کو کہا ہے جو کہ یہ تو امیر طبقہ ہو گیا نا وحشی بھائی کا مطلب غریب طبقہ یعنی کہ جن کو بالکل بھی ملازمت نہیں ملتی جن کو موقع نہیں ملتا کہ اپنے جسمانی صلاحیتوں کو ابھی دلی کبہ کو اپنے ہاتھ موکی محنت کی سمار ملائے کیونکہ مسلمان اس طرح پستی کا شکار ہو گئے تھے کہ ریزو نے تمام ملازمتوں پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ملازمت سے نکال دیا تھا اور مسلمان جو ہے وہ روٹی کو بھی ترس گئے تھے تو یہاں پہ مسانف نے کہا ہے یہ سب بات ان کی وحشی بھائی میں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ یہ تمام جب کسی کو ملازمت نہیں ملے گی اپنے روٹی کمانے کا روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو کسی قسم کی کوئی بھی محنت کرنے کو اس کو موقع نہیں دیا جائے گا تو وہ بکار پڑا رہے گا جو بکار پڑا رہے گا تو وہ جو ہے وہ وہ بھی اس طرح کی برائی کسی نہ کسی برائی میں مقتلہ ہو جائے گا اس لئے مسلمان نے کہایا کہ یہ سب بات اس کے وحشی بھائی میں بھی ہوتی ہیں البتنا اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ بہوار بسلیقہ بحشی ہوتے ہیں بہوار کا مطلب تھا پھوڑ ٹھیک ہے یعنی کہ بدتہزیب بسلیقہ بحشی ہوتے ہیں یعنی بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں غریب طبقہ یہ سرح پھوڑ قسم کا بدسلیقہ قسم کے بحشی ہوتے ہیں اور جو امیر طبقہ ہوتا یہ ایک وزادار بحشی ہوتا ہے یعنی کہ رکھ رکاؤ والے بحشی ہوتے ہیں رکھ رکاؤ ہے یعنی اللہ شان و شوکت والے بحشی ہوتے ہیں یعنی کہا دونوں کوئی بحشی ہے ویسے بھی یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ کسی دانہ نے بھی اس کی سلسلے میں ان کا دکھاتی ہوں اس پھر میں اس کی وضاعت کروں گی کہ کسی دانہ نے یعنی کسی اکرمان انسان نے بھی کہایا کہ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائیاں کی طرف لے جاتی ہے یعنی کہ جب انسان کے بعد زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتے کہ میں نے اپنے پیسے کو کہاں کہاں خرج کرنا ہے اور اس کے پاس اتنی دولت زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ اس کو برائیاں میں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جب اس کی تمام ضروریت پری ہو رہی ہیں اس کی تمام حاجتیں آسانی سے پری ہو رہی ہیں تو وہ پھر اپنی دولت کو غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے لٹانا شروع کر دیتا ہے جسے کہتے ہیں اور زیادہ بدحالی یعنی جو مفلس ہوتا ہے غریب ہوتا ہے جب اس کو کھانے کے ویلی کچھ نہیں ملتا جب اس کو روزی بھی نہیں ملتی روٹی ملازمت بھی نہیں ملتی کوئی کام بھی نہیں ملتا بیکار ہو جاتا تو وہ بھی پھر برائیاں کے طرف مائل ہو جاتا ہے جیسے لوگ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں چوری کرنے لگ جاتے ہیں ڈاکہ ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ملازمت نہیں ملتی کوئی کام نہیں ملتا تو وہ اسی طرح سے اپنی ضرورت پری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مصنف نے ان کو یعنی کہ جو پہلا تب کہا ہے امیر تب کہا ہے اس کو وضع دار بحشی اور جو غریب تب کہا ہے اس کو پھوار موائی یعنی بردسلی کا بحشی کہا ہے پھوڑ بحشی کہا ہے ہم قبول کہتے ہیں کہ اندوستان میں ہندوستانیوں کے لئے ایسے کام بہت کام ہے جن میں ان کو کوائی دلی اور قوت اقلی کو کامل آنے کا موقع ملے اور برخلاق اس کے اور ولایتیوں میں خصوص انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لئے ایسے موقع بہت زیادہ ہیں یعنی مصنف کہتا ہے سلسلی میں کہتا ہے ہاں مجھے میں اس بات کو سمجھتا ہوں قبول کرتا ہوں یعنی مجھے احساس ہے کہ ہندوستان میں باقی ہندوستانیوں کو کام کرنے کو موقع نہیں مل رہا ہے یعنی ہندوستانیوں جیسے باقی جو دوسرے ہیں وہاں پر طبقہ ہے جیسے ہندو طبقہ ہے انگریز طبقہ ہے خاص طور پر ان کو جو ہے اپنے کام میں لانے کے موقع جو ہے زیادہ مل رہا ہے جبکہ ہندوستانیوں جو ہے وہ سائٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو کسی بھی ملازمت میں دخل اندازی سے روکا جا رہا ہے یا ان کو ملازمت سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے برخلا اس کے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لائٹی ہوں یعنی انگریزوں کو خاص طور پر انگلستان میں وہاں کی لوگوں کے ایسے مواقع بہت مل رہے ہیں یعنی ان کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں انگریزوں کو بھی کچھ کوشش اور محنت کی ضرورت اس کا شوق نار ہے یعنی اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت تو اس کا شوق نار ہے تو جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد بحشت پرنے کی حالت کو پہن جائیں گے پہن جائیں گے یعنی مثلا کہتا ہے جیسا کہ مجھے اب نظر بھی آ رہا ہے انگریز بھی تھوڑے سے آرام پرست ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہندوستان جیسا ایک بڑا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے اور وہ محنت رکھی کر رہے ہیں تو آہستہ سنو کہتا ہے کہ اگر اسی طرح سے ان کی تمام ضرورت پوری ہوتی نہیں پیسہ ان کے پاس آتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی محنت مشکل چھوڑ دیں گے ان کی اندر بھی محنت کرنے کا شوق ختم ہو جائے گا یہ بھی محنت سے گھپرانی لگیں گے اور جیسا کہ اب ہے یعنی جیسا کہ اب آہستہ سا نظر آ رہا ہے چونکہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اب دولت ان کے پاس جمع ہو رہی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھوجل وحشت بننے کی حالت یعنی یہ بھی وحشیانہ یا دن اندہ صفحالت میں پہنچ جائے گے مگر ہم اپنے وطنوں سے یہ کہتے ہیں مسانو کہتا ہے کہ لیکن میں اپنے ہم وطنوں سے ہندوستانیوں سے ہی مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قویت دلی قوت اقلی کو کامل آنے کا موقع نہیں رہا ہے تو اس کا بس سبب یہی ہے کہ ہم نے کحل اختیار کیا مسانو کہتا ہے لیکن میں اپنے ہندوستانیوں سے کہوں گا کہ ہم نے کیوں ہمیں کیوں نہیں موقع مل رہا کام کرنے کا ہمیں ہمیں دلی قوتوں کو اقل کو استعمال کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سستی اختیار کالی ہے ہم قاہل ہو گئے ہیں ہم نے حاکموں کی میند چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے اقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے یعنی ہم اقل سے سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ملک تو ہمارا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہی کام کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا ہے تو یہ چیز ہے یہ سوچنے والی ہے یعنی اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا یعنی مسئلہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوائے اقلی کامل ہونے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے اگر ہمیں قوائے قلبی یعنی دلی کی قوتوں کو اقل کی قوتوں کی استعمال میں لوگ لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے یعنی نہ تو ہم کام کرنے کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہے ہمیں اپنے تجربات ہمیں اپنے صلاحیتیں کامل آنے کے لیے ہمیں آگے نہیں آنے دیا جارا تو ہمیں سوچنا چاہیے فکر کرنے چاہیے کہ اگر یہی اسی میں ہم غلامی کی زندگی گزانے پر مزید مضبور ہو جائیں گے تو ہمیں اس کی فکر اور کوشش کرنے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ موقع ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے ہمیں کیوں آگے نہیں آنے دیا جارہا ہے ہمیں کیوں محنت ہمیں کرنے نہیں دی جارے اگر اس کی حاصل کرنے میں مارا کچھ صورت اس کی فکر اور کوشش چاہیے اور جب ہم ہمیں سوچیں گے ہم کوئی نہ کہیں ہمیں اپنا قصور اس میں نظر آئے گا کہ اس میں ہماری ہی گلتی ہے کہ ہم نے اپنا وطن اپنا جو ملک ہے انگریزوں کے حوالے کار دی اور خود بیکار ہو گئے اور خود پچھے ہٹ گئے خود با ہم پچھے ہوتے جا رہے ہیں جیسی سے ہم پچھے ہوتے جا رہے ہیں ہماری پستی جو ہمارا مقدر بنتے جا رہی ہے تو ہمیں اس چیز کی فکر و کوشش کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں موقع کیوں نہیں مل رہا ہے کہ وہ قصور کیوں کا رفع ہو رفع کا مطلب دور یعنی کہ اگر ہمارا قصور ہے کہ ہمیں اپنے قوتوں کے استعمال میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے یعنی ہمارا اپنا قصور ہماری اپنی گلتی ہے تو ہمیں اس گلتی کو صدارنا ہے ہمیں اس گلتی کو دور کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کے لئے ہمیں کام کرنا ہے اور کام کرنے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا حد سوچنا ہے گرز کے کسی شخص دل کو بیکار پڑھا رہنا نہ چاہیے کسی طوبے بیان کریں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کوئی دل کو بیکار پڑھا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو کسی بیس بات کی فکر و کوش میں مسروف رہنا چاہیے لازم ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو جام کرنے کی فکر مصدر رہے تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے ہر بات چوست رہیں ہر بات اس کے لئے فکر مند رہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت زندگی کو کس طرح سے پورا کرنا ہے اور نہ صرف ہم نے اس حال کو جینا ہے بلکہ ہم اپنے مستقبل کی فکر بھی کرنی ہے کہ چھٹکار حاصل کرنا ہے اور جب تک ہماری قوم سے کالی دل کو بے کار پڑا رکھ نہ چھوٹے گا اور جب تک ہماری قوم سے سستی ختم نہیں ہوگی ان کے اندر سے دلی صلی اللہ کو استعمال لانے کا موقع نہیں ملے گا اس وقت تک ہم اپنی قوم بہتری توقع مسلماء یہ ترقی کریں جب تک یہ خود نہیں سوچیں خود آکے نہیں بڑھیں کہ خود دلی قوتوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے مید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق سمجھ آگے ہوگی تو یہ مضمون ہے اور مضمون میں اس کا حوالہ بھی دے دوں کہ مضمون یہ ہمیشہ اس میں سب سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے اور جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کا معنی سمجھ آگ درمیان میں اس بات پر بحث کی جاتی ہے اور انڈ میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حال ضرور ہوتا ہے یہ مضمون کی خاصیت ہوتی ہے جب آپ ٹین کلاس میں ہو جائیں گے آپ مضمون پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو مزید پتہ چلے گا کہ مضمون ہمیشہ جو ہے وہ اس کا انڈ میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی حال جاتا ہے جو بھی ہم بحث کر رہے ہیں آن میں اس کوئی نہ کوئی حال جاتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا تو آپ دائی جو ہے وہ اس سبق کا خلاص آپ نے یاد کرنا ہے محمید ہے کہ آپ نے اس کا سبق یاد کر لیا ہوگا اپنے کوپی